سدر ریاست ازاج امو کشمیر بیریسٹر سلطان محمود چوہدری نے کہا کہ کشمیری عوام کے حق حدیرادیت کی مکمل حمایت کی جانی چاہیے مسئلہ ایک عبرس کا حل دو ریاستوں کا قیام ہے یونانی اور ترکیہ عبرس اکٹھے نہیں رہ سکتے سابق وزیراعظم سردار عبدالقیوم نیازی کی پریس کانفرنس کہا سابق وزیراعظم عمران خان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے وزیراعظم ازاد کشمیر بنایا میری دوسری ملاقات میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ان سے اجازت لی تھی اپوزیشن لیڈر چوہدری لطیف اکبر کی رہنماؤں کے ہمرا پریس کانفرنس کہا حکومت نے دہاندلی کرنے کی کوشش کی میرے حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کا مکمل صفایہ ہو چکا مزفرہ بارڈ ویزن میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج تقریبا مکمل ہو چکے چوہتر یونین کونسل میں سے تہتر کے نتائج آ چکے پی ٹی آئی بتیس پیپس پارٹی بائیس مسلم لیگ نون گیارہ مسلم کانفرنس تین جے کے پی پی ایک اور چار ازاد امیدوار کامیاب سردار قاضی محمد اسرائیل کی جمع کشمیر ڈیجیٹل سے خصوصی گفتگو کہا مزفرہ بارڈ ویزن میں بلدیاتی انتخابات کا شفاف یہ نکات تحریک انصاف حکومت کا بڑا گارنامہ ہے تحریک انصاف امیدواروں کو واضح برطری حاصل کرنے پر مبارک بات بیش کرتا ہوں تین دسمبر کو پہنچ ڈویزن میں الیکشن کی تیاریاں مکمل ہیں جاتلہ ازاد کشمیر کے مقام پر تین روزہ فری آئی کیمپ کا انکار فری آئی کیمپ میں تین سو مریضوں کو کالیفائیڈ آئی سپیشلسٹ ڈاکٹروں نے چیک کیا مریضوں کو مفت معاینے کے ساتھ مفت ادوائیات بھی فرہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جمع کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہدانش ملک ہیڈلائنز آپ جان چکے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے صدر ریاست ازاد جمہو کشمیر بیریسٹر سلطان محمود چوزری نے کہا ہے کہ کشمیری عوام کے حق حدرادیت کی مکمل حمایت کی جانی چاہیے مسئلہ کبرس کا حل دو ریاستوں کا قیام ہے یونانی اور ترکیہ کبرس اکٹھے نہیں رہ سکتے صدر ازاد کشمیر بیریسٹر سلطان محمود نے ایوانی صدر کشمیر ہاؤس اسلامباد میں ترکی کے صفیر ڈاکٹر محمد پاکاچی سے ملاقات کی ہے اس موقع پر صدر ازاد جمہو کشمیر بیریسٹر سلطان محمود چوزری نے بتایا کہ وہ انقریب ترکی کا دورہ کریں گے کیونکہ انہیں ترک پارلیمنٹ کی جانب سے دورے کی داوت دی گئی ہے اپنے دورہ ترکی کے دوران میں ترکی کی حکومت اور پارلیمنٹ سے کشمیری عوام کی حمایت کے لیے بھی کہوں گا اس موقع پر صدر ازاد جمہو کشمیر بیریسٹر سلطان محمود چوزری اور پاکستان میں تائینات ترکی کے صفیر ڈاکٹر محمد پاکچی کے درمیان باہمی دلچسپی سمیت دگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اپوزیشن لیڈر چودری لطیف اکبر کی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کہا حکومت نے دھاندلی کرنے کی کوشش کی میرے حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کا مکمل صفایہ ہو چکا اپوزیشن لیڈر چودری لطیف اکبر نے رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مزفراباد ویزن کے لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمیشہ لوگوں نے پاکستان بیپس پارٹی کا ساتھ دیا حکومت نے دھاندلی کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ پاکستان بیپس پارٹی اس وقت زیادہ سیٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے میرے حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کا مکمل صفایہ ہو چکا ہے ڈپٹی کمیشنر کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ڈی سی نے جان بوجھ کر دھاندلی کروائی ہے ہم نے کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کیا ہم نے اکیلے الیکشن میں حصہ دیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ چیئرمین اور وائس چیئرمین بنائیں گے مزفراباد سیٹی میں میر اور ڈپٹی میر پاکستان بیپس پارٹی بنانے کی پوزیشن میں ہے سابق وزیراعظم سردار عبدالقیوم نیازی کی پریس کانفرنس کہا سابق وزیراعظم عمران خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے وزیراعظم عزاد کشمیر بنایا میری دوسری ملاقات میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ان سے اجازت لی تھی سابق وزیراعظم عزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزیراعظم عمران خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے وزیراعظم کشمیر بنایا دوسری ملاقات میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ان سے اجازت لی تھی انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ہلکہ عباسپور میں کلین سویپ کرے گی جب میں وزیراعظم تھا ہلکے میں بہت سے کام کیے جس میں پوسٹ ڈگری کالج عباسپور اوڈیشن سیشن جج عباسپور منڈھول بٹل بی ایچ یو درہ شیر خان بی ایچ یو اور دیگر منصوبے شامل ہیں سابق وزیر حکومت افتحار گلانی کی سینٹرل پریس کلپ میں پریس کانفرنس کہا مزفر آباد سیٹی میں مسلم لیگ نون کا میئر ہوگا آنے والا وقت کشمیر میں مسلم لیگ نون کا ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر حکومت افتحار گلانی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بلدیات دین دخابات میں شہر سے مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا جرنل الیکشن میں وفاقی حکومت کے ذریعے ہم سے سیٹ چھینی گئی مسلم لیگ نون دارالحکومت سے تیرہ سیٹوں کے ساتھ سر افیرست ہے انہوں نے کہا کہ مزفر آباد سیٹی میں مسلم لیگ نون کا میئر ہوگا پھر سے تعمیر ترقی کا دور شروع ہوگا جہاں مسلم لیگ نون چھوڑ کر گئی تھی انہوں نے مزید کہا کہ آنے والا وقت کشمیر میں مسلم لیگ نون کا ہوگا ہم آزاد امیدواروں سے بھی بات چیت کر رہے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوں مزفر آباد ڈویزن میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج تقریبا مکمل ہو چکے چوہتر یونین کونسلز میں سے تہتر کے نتائج آ چکے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں ایڈیٹر روزنامہ جمع کشمیر شہزاد راٹھور سے جی راٹھور سا بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں مزفر آباد ڈویزن میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج تقریبا مکمل ہو گئے ہیں چوہتر یونین کانسلز میں سے تیہتر کے نتائج آ چکے ہیں جس کے تحت پی ٹی آئی کو بتیس پیپلز پارٹی کو بائیس مسلم لیگ نون کو گیارہ مسلم کرفنس کو تین جیکے پی پی کو ایک اور چار اعزاد امیدوار ڈسٹرک کانسلر بنے ہیں ایک میسفل کارپوریشن کی چھتیس وارڈ وارڈز میں سے مسلم لیگ نون بارہ پی ٹی آئی آٹھ پیپلز پارٹی سات مسلم کرفنس دو اور سات آزاد امیدوار کمیاب ہوئے ہیں تین میسفل کمیٹیوں کی دس وارڈز میں سے پی ٹی آئی چار پیپلز پارٹی پانچ مسلم لیگ نون ایک پر کمیاب ہوئی ہے پانچ ٹاؤن کمیٹیوں کی چودہ وارڈز میں سے پی ٹی آئی پانچ مسلم لیگ نون پانچ پیپلز پارٹی دو اور دو آزاد امیدوار کمیاب ہوئے ہیں چوہتر یونین کانسلز کی پانچ سو پینتیس وارڈز میں سے پی ٹی آئی ایک سو اٹھالیس پیپلز پارٹی ایک سو اٹھاون مسلم لیگ نون اٹھانوے آزاد امیدوار ایک سو آٹھ مسلم کنفرنس سترہ جیکے پی پی ایک جماعت اسلامی اور تحریک لبیہ کا بھی ایک ایک امیدوار کا محاب ہوا ہے چار وارڈز کے نتائج روک لیے گئے ہیں جی بہت شکریہ راتور صاحب آپ نے ہمیں اگاہ کیا خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں مزید خبریں سردار قاضی محمد اسرائیل کی جمہ کشمیر ڈیجیٹل سے خصوصی گفتگو کہا مزفرہ بار ٹویزن میں بلدیاتی انتخابات کا شفاف یا نکار تحریک انصاف حکومت کا بڑا کا رامہ ہے تحریک انصاف امیدواروں کو واضح برتری حاصل کرنے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں تین دسمبر کو پونسٹ ٹویزن میں الیکشن کی تیاریاں مکمل ہیں سردار قاضی محمد اسرائیل نے جمہ کشمیر ڈیجیٹل سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے اکتیس سال کے بعد بلدیاتی الیکشن کروا کر عوام سے کیا گیا انتخابی وعدہ پورا کر دکھایا ازاد کشمیر کی عوام نے بلدیاتی الیکشن میں پی ڈی ایم کے بیانیے کو مسترد کرتے ہوئے تحریک انصاف کو بلدیاتی الیکشن میں اپنا نینڈیٹ دیا ہے واضح برتری کی وجہ سے مزفرہ بھار ڈویزن کے تینوں ازلا میں پی ٹی آئی کے چیرمین بنیں گے انہوں نے مزید کہا کہ تحریک انصاف کے لوکل کانسلرز کی مطلوبہ تعداد پوری ہے ازاد امیدواروں سے بھی رابطے میں ہیں ازاد امیدواروں نے تحریک انصاف کی حمایت کا گرین سگنل دیا ہے پونچ اور میرپور ڈویزن میں بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں مکمل ہیں میرپور اور پونچ ڈویزن میں الیکشن شیڈول کے مطابق ہوں گے نیلم ویلی اور جہلم ویلی کی طرح پی ٹی آئی اپنی کامیابیوں کا تسلسل برقرار رکھے گی جاتلہ ازاد کشمیر کے مقام پر تین روزہ فری آئی کیمپ کا انقاد فری آئی کیمپ میں تین سو مریضوں کو کولیفائیڈ آئی سپیشلسٹ ڈاکٹروں نے چیک کیا مریضوں کو مفت معاینے کے ساتھ مفت عدویات بھی فرام کی گئی جاتلہ سے زفر اقبال زفری کی یہ ریپورٹ دیکھئے فیضان ویلفیر ارگنیزیشن کے زیرے تمام گورنمنٹ بوائی سکول جاتلہ میں تین روزہ فری آئی کیمپ کا انقاد کیا گیا جس میں ماہر ڈاکٹروں کی زیرنگرانی مریضوں کا معاینہ کیا گیا اور سو کے جدید مشنری سے آپریشن کیے گئے یہ جو آئی کیمپ لگا ہے یہ عوام علاقہ کی سولد کیلئے ہے اس میں غریب نادار لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں کیونکہ آنکھوں کے امراض بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں اور یہ فری آف کاسٹ اپریشن کر رہے ہیں اور فری آف کاسٹ ڈیزرونگ لوگوں کو اینکیں دے رہے ہیں اور لینز ڈاہ رہے ہیں یہ تھا کیمپ لائیان ہے جنہیں عوام نے بہت شکریہ ادا کرنا میں جڑھانا نظر چاہتی ہے بہترین فرس کلاس کوئی ایجا مسئلہ نہیں غریب عوام واسی سولد ہے کیمپ کے انقاد پر علاقے کی عوام نے فیضان ویلفیر ارگنیزیشن کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ اس ادارے کی کئی سالوں سے عوام کے لیے احسن خدمات ہیں اور ہر سال کیمپ کے انقاد سے غریب غربہ اور مستحق افراد کو سہولیات نویسر آ رہی ہیں چودری زفر اقبال زفری جمہو کشمیر ڈیجیٹال میرپور جاتلان ازاد کشمیر بلدیاتی انتخابات میں ٹاؤن کمیٹی وارڈ نمبر تین ہٹیاں بالا سے سجاول خان کی جیت پر ہٹیاں بالا میں جشن سابق وزیراعظم راجہ فاروق حیدر سمیت کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی تفصیلات کے مطابق نندول سے سابق وزیراعظم راجہ محمد فاروق حیدر خان کو ریلی کی شکل میں سجاول خان کی رہائشگاہ پر لائیا گیا جہاں عوام کی کثیر تعداد نے ان کا استقبال کیا سجاول خان کی رہائشگاہ پر جیت کی جشن کا انعقاد کیا گیا جس میں مسلم لیگ نون کی مرکزی کی عادت سمیت ٹاؤن کمیٹی وارڈ نمبر تین سے فرید خان تنویر خان سمیت اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سجاول خان نے راجہ محمد فاروق حیدر خان اور عوام کا شکریہ دا کیا سابق وزیراعظم راجہ محمد فاروق حیدر خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سجاول خان کی جیت پر دلی خوشی ہوئی ہے اب تک لیتنا ہی مزید با خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہے جمو کشمی ڈیجیٹل